بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار وائس پریسپل گورنمنٹ پوک ریجویٹ کالیج سمنہ باد فیتلا باد آج یکم جینوری دوہزار بائیس اپنی سروس کے کامیاب پینتی سال مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں ہم انہیں مبارک باد پیش کرتی ہیں یہ ایک بہت مبارک باد کا موقع ہے اللہ تعالیٰ لیے وقت لیا ہے جیسے انسان جوائن کرتا ہے اور خوشی مناتا ہے اسی طرح ریٹائرمنٹ پر بھی اپنی سروس مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار صاحب آپ کو آج کی کامیاب ریٹائرمنٹ پر مبارک باد آپ ہمیں اپنے تاثرات بتائیے کہ آج آپ ریٹائرمنٹ پر کیا سوچ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے جاب میں یہ ریٹائرمنٹ یہ اللہ کے ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ انسان اپنی سروس مکمل کر کے اور یہ دین دیکھتا ہے اور میرے نظیر کے لیے یہ بہت ایک اہم دین میں ہے میں نے اپنی سروس کے تقریباً چونتیس سال سات ماہ مکمل کی ہے اور الحمدللہ میں نے مقدور بر پوشی کی ہے جو میرے ذمہ میری ذمہ ڈیوٹی سی گورپر کی طرح سے محکمی کی طرف سے ادارے کی طرف سے میں نے بہ آسن بہ خوبی بہت پوری کی ہے اور کوش یہ کی ہے کہ سپیریر سینئر اور جونئر سب کے ساتھ اچھے رکھ رکھاؤں کے ساتھ یہ وقت پورا کیا جائے الحمدللہ میں بہت خوش ہوں میں اللہ کا اچھا شکر ادا کروں کام ہے کہ میں نے انتہائی اچھے تقریبے سے انتہائی اچھے تقریبے سے اپنی سروس مکمل کی گئے تاکہ اللہ اچھا شکر ہے اور میں احباب کا بھی شکر دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے میرے ساتھ انتہائی اعلیٰ صدوق کیا ہے اس میں مختلف پرنسو صاحبان کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور الحمدللہ میرا اچھا ہی تجربہ رہا ہے اچھا ہی ایکسپیرنس رہا ہے مجھے کس سے کوئی گلہ نہیں ہے اور میں نے کوشی کی ہے کہ میری ذات سے بھی کسی کوئی تقریب نہ پہنچے کوئی گلہ نہ ہو بہت بہت شکریہ بہت مبارک بہت آپ یہاں پریسپل بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ وائس پریسپل بھی کافی عرصہ اس سے پہلے جی سی جنوریسٹی فیصل آباد میں شعبہ کیمسٹری میں بہت اہم ذمہ داریاں سر انجام دی اور تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں اور مختلف آپ کی جو سروسز ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں آپ سے جناب پرفیسر ڈاکٹر محمد عالم صاحب آپ ڈاکٹر افضل جبار صاحب کی ریٹائرمنٹ پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکہ دیتا ہوں اور ان کی صحت کے لئے دعاقوں بھی ہوں ڈاکٹر صاحب کا سبجک فیلو ہونے کے ناتے سے چونکہ یہ بھی کمیسٹری کے تھے وہ بہت پرانی اچھنا سائی ہے ہماری لیکن کام کرنے کا موقع ایک سال ہم ساتھ رہے ہیں بہت ہی میں نے ان کو کوپریٹر پایا ڈیوٹیفول تھے رولز ریگولیشن کے پابان تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ سبجک پہ بھی ان کی کمانٹ بہت زیادہ تھی جو ایک ٹیچر کی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اندہ بھی ان کو سیحس میں رکھے یہ کالج ہے ان کا ہے جب بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کو ویلکم کہا جائے گا بارال یہ ایک آنا جانا تو ہے یا جو ادھر سروچائن کرگا اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے بہت صورت الفاظ کا اظہار کر رہے تھے جناب پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم اور مبارکباد پیش کر رہے تھے ریٹائرمنٹ پر پروفیسر محمد اکرام تاہر ساہ سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تحصرات لکھے ہیں پروفیسر محمد اکرام تاہر ساہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر جبار صاحب سے یہ تعلق بہت پرانا ہے جب ہماری میری اور ان کی اکٹھی سیلیکشن پروفیسر محمد پروفیسر محمد یہ مجھ سے پہلے پروفیسر ہو گیا میں بعد میں ہوا آپ کی ایس ای ٹیچر بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اپنے سوڈنٹس کے ساتھ جو ان کی ورکنگ ریلیشنس اپ ہے وہ بہت اچھی ہے ان کو کمانڈ حاصل ہے اپنے سبچر کے اوپر ایک طرح کی اتھارٹی مانے جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب جو صرف یہ نہیں ہے کہ سمنہباد کالج میں اس سے پہلے بھی جی سی یورسٹی فیصل آباد میں بھی آپ کی جو ہے محنت اور آپ کا ایک نام تھا اب اپنی مدت ملات مدپوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی باقی زندگی میں صحت تاندرستی عطا فرمائے اور اپنے بچوں نوازوں نوازیوں پوتے پوتیوں کے خاص اچھا بخور دارے مین پلیز بہت شکریہ پروفیسر محمد اکرام تاہر صاحب بہت خوبصورت الفاظ میں خراجت تحسین پیش کر رہے تھے اور بتایا کہ یہ ٹیچنگ میں ایک اتھارٹی ہیں سائنس اور اور کمیسٹری کے سبجیکٹ بڑھانے میں تدریس میں ریسرچ میں اور تیسز کی نگرانی میں جناب ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ایک بہت بڑا نام ہے پروفیسر محمد سلیم صاحب گورنمنٹ پروس گیجویٹ کالیج سمنباد کے سینئر درین پروفیسر میں شامل ہیں اور میرا خیال غالباً ریٹائرمنٹ کا اگلہ نمبر بھی شاید ہی نہیں کہا ہے جناب پروفیسر سلیم صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا ہے ڈاکٹر عبدالجبار صاحب سے آپ صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کالیج صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے اس موقع پر باب کرنے کیا موقع افرام کیا ڈاکٹر جبار صاحب گیسا کے بھی اکرام صاحب نے فرمایا کہ ہمارا انس اطار اس وقت ہوا جب ہماری اسسسٹن پروفیسر کے طور پر سلیمکشن ہوئی اور پھر یہ تو آرہ ہستہ ہستہ دوستی میں بدل گیا تو جب یہاں بار آئے یہاں کالیج میں اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیں اکرچے پڑھانے کا موقع ملا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچوں کو بھی پڑھاتے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے میرے بچے اچھے مکام پر پہنچے جب ڈاکٹر صاحب یہاں آگیا ہے تو پھر تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوگی اور آخر میں جب ڈاکٹر صاحب کوئی چیزے کے لیے پرنسکل بنائے تو ان کے ساتھ وائس پرینسپل مطبع پہ کام ہے وہ ایک میرے لیے بہت اچھے اچھے ایکسپیرینس تھا جس کو جناب ڈاکٹر صاحب نے اپنے کیالہ اور اپنے آئیڈیا سے میرے ذمہ مزید یوں سمجھیں کہ ایک نئی تربیت ہوئی کہ مینجمنٹ کے لحاظ سے کیسے کام کیا جاتا ہے پہلے تو ہمارے تنگریسی تعلقات تھے اب اس وہ جو دور ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا دو ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کسی کالج میں ہر وقت اپنے آپ کو انٹیچ ضرور رکھیں گے ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت مزید سامین جناب پروفیسر محمد صلیف صاحب اپنے رفیق اکار اپنے بچوں کے بھی استاد جناب ڈاکٹر ڈلجباب صاحب کے بارے بھی شاندار خیالات کا اظہار کر رہے تھے بہت خوبصورت الفاظ میں انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم بھیگی پھلکوں سے رخصد کرتے ہیں ہمارے آنسو نکل رہے ہیں آپ کو رخصد کرتے ہوئے یہ ایک ایسا موقع آگیا ہے کہ آپ کے جدائی ہمیں پیداس کرنا پڑے گی مجھے امید ہے کہ آپ پھر بھی آتے رہیں گے اندہ بھی انشاءاللہ آپ نے جو شفقت کی ہے ایساداری کے ساتھ اپنے کولیج کے ساتھ وہ ایک مسالی شفقت ہے بڑی محبت ہے ڈیوٹی فلنیٹس میں بھی اور آپ نے پڑھانے میں بھی جو بچوں کے ساتھ محبت کی اور ادارے کو مینجمنٹ دینے میں بھی جسرہ سلیم صاحب نے بتایا آپ ایک درسگاہ ہیں ایک تربیتی ادارہ ہیں اور میری طرح سے آپ کے لئے بہت نیک دعائیں اور بہت نیک تمنائیں میں تمام احباب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں بہت زیادہ احساس ممنونیت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں اب آپ نے میری بہت پذیرائی کی بہت عزت احسائی کی میں سب کے لئے بہت دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ ساتھ کو خوش رکھیں آپ کے بچوں کو خوش رکھیں آپ کو ہمیشہ صحت مانتا دوستوانہ رکھیں آپ دن دنی رات ترقیب آئیں یہ ادارہ پھلے پھلے میں نے جیسی جنہوں سے میں کام کرتا ہوں چیز میں کچھ ریپارٹمنٹ وہاں بھی معاشرہ دیں کافی سٹوڈنٹ ہیں یہاں بھی بہت سٹوڈنٹ ہیں محول یہاں کا بہت اچھا وہاں کا بہت اچھا ہے میں احباب کا جتما بھی شکر دعا کروں بہت کم ہے یہ میرے ساتھ انہیں بہت اچھا سلوک کیا پرنسپر صاحب ڈاکٹر آلم صاحب یہ میری شاگردی میں نہیں ہے لیکن ان کی اسازہ کرا میری کلیگ بھی رہے ہیں میرے دوست رہے ہیں لیکن میں نے ان کو بڑا اعلیٰ انسان پائے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے جب آرمی کسی بڑی پوست پر چل جاتا ہے تو ان کا طورہ سا رویہ چین ہوتا ہے لیکن ان کا اتنا اچھا میرے ساتھ سلوک رہا ہے تو میں بہت خاص و فرق کے دعا بوں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی تعلیم اور تربیت میں والدین اور اسازہ کا بڑا اہم رول ہے اور اتنے اچھے انسان ادارے کوئی بڑا اچھا دکھتے جنائیں گے اور انشاءاللہ ان میں یہ ایک صلاحیت بھی ہے اور باقی کلیگ جویں انہیں میرے ساتھ بڑا اچھا سلوکی ہیں میں سب کے لئے بہت زیادہ دعا کو اللہ نے سب کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے اپنی خدا میں رکھے اپنی حضورمان میں رکھے اللہ سید اور تعلق سکتے اللہ ہمیشہ خوش رکھے بہت بہت شکریہ بہت سی دعاوں کے ساتھ منا پروفیسر ڈاکٹر دلجبار صاحب گورنمنٹ پوسٹ گیجویٹ کالی سامن آباد کالبیدہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ تعلق ہمیشہ رہے گا یہ تحیات تعلق ہوتے ہیں وقت ہی دور پر تعلقات نہیں ہوتے آپ کا میز وان ریاض احمد قادریہ سے اجازہ چاہتا ہے اللہ حافظ و ناصر